ویوز یہ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے جسے گزشتہ روز نظر آتش کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز نے جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے دھوا بولا ہے کینٹ کے اندر آئے ہیں اور یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے کائیڈازم جو ہے وہ یہاں سٹھیک کیا کرتے تھے ان کی بڑی یادیں ہیں یہاں سے تو اسے نظر آتش کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو لوگ مشتہل ہو گئے انہوں نے جہاں پاکستان کی املاک کو اہم لوگوں کی املاک کو موٹر ویز کو اور پلازوں کو گاڑیوں کو نقصان پہنچایا وہاں کور کمانڈر ہاؤس کو بھی نقصان پہنچایا اور اس کو نظر آتش کر دیا ہے یہ اربو اربعہ کی پروپٹی ہے جسے یہ سرکاری خزانے ظاہر ہے اب یہ کیا ہوگا اس کو بنانا تو ہے اور اس کو کیسے بنایا جائے گا اس کو قومی خزانے سے بنایا جائے گا کسی کا نقصان نہیں ہوا قومی خزانے کا نقصان ہوا ہے وہ لوگ جو یہ دیکھیں یہ چھت کے حالات دیکھیں کیا ہے اور یہاں پہ کتنی زیادہ جو ہے نا کتنی زیادہ یہاں پہ آگ لگی اور ہر طرف لگی ہے فرنیچر جل گیا ہے ہر چیز جل گیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھتیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کھنڈر ہو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی پرانا قلعہ ہو اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو اور بس ابھی اس کی چھتیں گرنے والی ہو تو یہاں سے سامان لوٹ کے لے گئے ہیں بڑی قیمتی اشاہت ہی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے افسوسناک کی بات ہے آپ ویجول دیکھیں اور اس کے حالات دیکھیں یہ یقین نہیں آتا یہ پاکستانی تھے یہ یقین نہیں آتا کہ یہ انہوں نے اپنے ہی نقصان کیا ہے یہ دیکھیں حالات دیکھیں جب اس طرح کے حالات ہوں گے پاکستان کے ششیں ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں سیلنگ کا کیا حال ہے لوگ ہیں لگے ہوئے کام کر رہے ہیں اور چیزوں کو یہاں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے جتنا نقصان ہوا ہے یہ شاید اس کے مین دالان تھا اور اس کے حالات یہ دیکھیں یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی مسجد ہے جس کے بیرونی حصے کو نقصان پہنچا ہے جب کور کمانڈر ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا تو آگ یہاں تک پہنچی اس کی حدت یہاں تک پہنچی اس کے مسجد ہے مسجد کے سہن کو نقصان پہنچا ہے اور یہ اس کے مسجد کے شیشے بھی توڑے گئے ہیں یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے مسجد کا یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ حصہ جلایا گیا ہے یہ باہر کی سائیڈ ہے مسجد کے باہر کی سائیڈ ہے یہاں پہ بھی جلایا گیا یہ پارکنگ ہے جو نمازی آتے ہیں پر جو یہاں پہ نماز پڑی جاتی ہے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اس کو جلایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا نقصان ہو گیا ہے یہ مسجد کا حصہ ہے اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک بہت افسوسناک مقام ہے یہ ہمارے پولٹیکل ورڈکرز کو سوچنا چاہیے یہ مسجد کا حصہ ہے یہ بھی جلا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ وہ انہوں نے کوئی جاندانستہ طور پر مسجد کے اسے کو آگ لگائی ہوگی ظاہر ہے آگ جب لگی ہے پوری بیلڈنگ کو لگی ہے تو اس طرح بھی پھیلتے پھیلتے آگئی ہوگی میں اس کو زیوم کرتا ہوں مگر اس کو نقصان ہوا ہے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ ہے یہ اب آگے جائیں تو یہ کچھ یہاں پہ شاید ملازمین کے کمرے تھے یہ مسجد کے عملے کے کمرے تھے شاید امام صاحب کا کمرہ ہو ویوز وہ مسجد کا اریا تھا اور یہ ہے جم یہ دیکھیں جم کا جو سامان تھا سارے کا سارا نظر آدش ہو گیا یہ لاکھوں رفعے کی مشینری تھی اس کی چھت کا حال دیکھیں شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور ونڈو کا حال دیکھیں یہ دیکھیں یہ شاید ٹریڈ میل تھی اور یہ دیکھیں بہت افسوسناک مناظر ہیں اور کمانڈر ہاؤس لاہور کے یہ دیکھیں یہ اس کی مین انٹریس ہے یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہے ساری چیزیں نظر آدش ہو گئی ہیں یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت کئی پلاننگ کے ساتھ سارا کچھ کیا گیا ہے جیسے عمران خان سب گرفتار ہوئے اور جیسے ہی وہاں پہ ہنگا میں شروع ہو گئے لوگ آگے وہ پیٹرول بم لے کے آئے پیٹرول لے کے آئے اور انہوں نے آگے سب کو جلا دیا یہ ہزاروں میں لوگ ہیں ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ لوگ کم نہیں تھے ہزاروں میں تھے مگر پی ٹی آئی کی لیڈر شپ کوئی نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ وہ بلکل ایک لیڈر لیس لوگ تھے ایسا لگتا ہے جیسے جب ان کو مکمل طور پر یہ دیکھیں وہ ٹرینڈ لوگ تھے وہ بے خوف لوگ تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کرمنل ہو یہ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ مکس تھے میں نے پوچھا یہاں لوگوں سے کہ وہ پنجابی تھے پشتون تھے بلوچی تھے سرائکی تھے سندھی تھے ان کا مجورٹی جو ہے نا وہ پشتون تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں واشروم ہے اور واشروم کا کیا حال ہے یہ دیکھیں تہائی افسوسناک جتنی مذہبت کے جائے اس کی کم ہے